پاکستان با مقابلہ انگلینڈ ونڈے سیز ختم ہونے کے بعد آئی سی سی کی ٹاپ ٹین ٹیموں کی ونڈے رینکنگ جاری انگلینڈ کے ہاتھوں ونڈے سیز میں شکاست کھانے کے بعد پاکستانی کرکے ٹیم بڑے نقصان سے بچ گئی پاکستان با مقابلہ انگلینڈ ونڈے سیز سے قبل پاکستان ونڈے کی رینکنگ میں کس پوزیشن پر تھا اور آئی سیز ہارنے کے بعد کس پوزیشن پر موجود مکمل تفصیل اس ویڈیو میں لیکن مزید تفصیل میں جانس پہل اگر آپ چینل پر نئے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی گھنٹی کے بڈن کو پرس کر دیں تک کہ کرکٹس جوڑی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں اسلام علیکم ویلکم ٹوسین سپورٹس آپ کو تفصیل سے گاہ کرتے چلیں کہ پاکستان با مقابلہ انگلینڈ ونڈے سیز اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور اس ونڈے سیز کے ختم ہونے کے بعد آئی سیز کی ٹاپ ٹین ٹیموں کی رینکنگ جاری اور پاکستانی کرکٹین ونڈے سیز ہارنے کے بعد بھی ایک بڑے نقصان سے بچ گئی اگر ونڈے سیز کی ٹاپ ٹین ٹیموں کی بات کریں تو نمبر دس پہ نام آتا ہے زمباوی زمباوی کی ریٹنگ پوائنٹس کی تعداد تھرٹی ون نمبر نو پہ نام آتا ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی ریٹنگ پوائنٹس کی تعداد فورٹی نائن جبکہ نمبر آٹھ پہ نام آتا ہے سری لنکا سری لنکا کے ریٹنگ پوائنٹس کی تعداد سیونٹی ایٹ جبکہ نمبر سات پہ نام آتے ویسٹن ڈیز کا ویسٹن ڈیز کے ریٹنگ پوائنٹس کی تعداد بھی سیونٹی ایٹ نمبر چھ پہ نام آتے سوت افریقہ سوت افریقہ کے ریٹنگ پوائنٹس کی تعداد ایٹی ایٹ جبکہ نمبر پانچ پہ نام آتے پاکستان پاکستان کے ریٹنگ پوائنٹس کی تعداد نائنٹی فور اس ریز سے پہلے بھی پاکستانی کرکیٹیم پانچے نمبر پر موجود تھی لیکن یہ ونڈے سی ظاہرنے کے بعد بھی پاکستان پانچے نمبر پر موجود ہے لیکن پاکستان کے چاند پوائنٹس کام ہوئے لیکن پاکستان کی کوئی پوزیشن تبدیل نہیں ہوئی نمبر چار پر نام آتا ہے انگلینڈ انگلینڈ کے ریٹنگ پوائنٹس کی تداد ایک سو سات جبکہ نمبر تھری پر نام آتا ہے آسٹریلیا آسٹریلیا کے ریٹنگ پوائنٹس کی تداد ایک سو آٹھ جبکہ ونڈے کی اس لنکنگ میں نمبر دو پر نام آتا ہے انڈیا انڈیا کے ریٹنگ پوائنٹس کی تداد ایک سو انیس جبکہ نمبر ایک پر نام آتا ہے نیوزی لینڈ کا نیوزی لینڈ جو کہ اس وقت نمبر ون پوزیشن پر موجود ہے اور نیوزی لینڈ کے ریٹنگ پوائنٹس کی تداد ایک سو چھویس یہ تھی پاکستان با مقابلہ انگلینڈ ونڈسیز کے بعد کی ٹاپ ٹین ٹیموں کی رینکنگ اگلی ویڈیو تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات